مہراست میں ایک ناوالک لڑکی کے ساتھ اس کا ہی ناوالک دوست پچھلے نو مہینے سے ریپ کرتا رہا پہلے لڑکے نے خود ریپ کیا اور اس کا اشلیل بیڈیو بنا کر اس نے اپنے دوستوں میں باٹ دیا جس کے بعد پچھلے نو مہینے سے پندرہ سال کی لڑکی کے ساتھ انتیس لوگ مل کر لگاتار گینگ ریپ کرتے آ رہے ہیں اور یہ سب ہی لوگ اس اشلیل بیڈیو کو دکھا کر لڑکی کو بلیک میل کرتے تھے دوستو اس واردات کو سننے ماتر سے ہی روح کاپنے لگتی ہے جب تھانے میں پیڑت لڑکی نے پوری داستہ پولیس کو بتائی تو پولیس بھی حیران رہ گئی لیکن سچائی یہ ہے کہ آج مہراستے گینگ ریپ راسٹے بن چکا ہے جی ہاں یہ کہنا بلکل بھی اتشیوکتی نہیں ہوگا کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے مہراست میں الگ الگ جیولوں سے ریپ اور گینگ ریپ جیسی جگنے باردات نے لگاتار سامنے آ رہی ہیں ان بارداتوں نے مہلا سرکشہ کے سرکار کے دعووں پر تمام سوال کھڑے کر دیئے ہیں دوستو اب آپ کو حیران کر دینے والی اس پوری واردات کی حقیقت سے روبرو کراتے ہیں سوچیے ایک لڑکی جس کی عمر پندرہ سال ہے اس کا اصلیل بیڈیو بنا کر اس کا دوست ہی اسے پہلے بلیک مل کرنے کے بعد ریپ کرے اور پھر اس اصلیل بیڈیو کو اپنے دوستوں کو باڑھ دے اسی بیڈیو کو دکھا کر انتیس لوگ لڑکی کا ریپ کرنے کے لیے اسے مجبور کریں تو وہے لڑکی مانسک روپ سے کس حال میں ہوگی اس کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے اور شاید آپ بھی نہیں لگا سکتے کہ لڑکی کا جو مانسک اتپیلن کیا گیا اس پر کیا گزری ہوگی تھکھار کر لڑکی نے پولیس سے شکایت کی اور پورا ماملہ پرت در پرت خلتا چلا گیا دراصل ڈومبی بلی کے مان پڑا پولیس اسٹیسن علاقے میں سامان پریبار رہتا ہے اس پریبار میں ماتا پتا کے علاوہ بچوں میں پندرس سال کی ارمیلا بھی رہتی ہے پریبار کا بھرن پوشن کرنے کے لیے پریبار کے مکھیا کے طور پر ارمیلا کے ماتا پتا محنت مزدوری کرنے جاتے ہیں اسی بیچ گھر کے پاس علاقے کے رہنے والے ایک سولہ ورسیہ لڑکے سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے اور دوستی کا یہ سنسلہ موبائل فون سے بات کرنے اور گھر سے باہر ملاقات کے روپ میں لگاتار چلتا رہتا ہے ایک دن للت ارمیلا کو فون کر ملنے کے لیے بلاتا ہے کہتا ہے کہ وہ ہے اس سے ملنا چاہتا ہے اسے اس کی بہت یاد آ رہی ہے ارمیلا اپنے دوست کے ناپاک منصوبوں سے انجان اسے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے ڈومبی بلی کے ہوپر علاقے میں ارمیلا کا بائی فرینڈ للت اسے ایک سنسان جگہ پر بنے کمرے میں لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ ریپ کرتا ہے اس دوران للت حیبانیت کے ساتھ ساتھ ارمیلا کا اشلیل بیڈیو بھی بنا لیتا ہے ارمیلا اس سے منا کرتی ہے کہ موبائل فون میں اس کا بیڈیو شوٹ مت کرو لیکن للت اس کی نہیں مانتا اور اشلیل بیڈیو بنا کر اپنے موبائل میں سیپ کر لیتا ہے اس باقیہ کے بعد ارمیلا چپ چاپ اپنے گھر چلی جاتی ہے ارمیلا کے من میں اشلیل بیڈیو کو لے کر تمام طریقے کی باتیں گھر کرنے لگتی ہیں لیکن وہیں اپنے گھر پر کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتی ہے گھر پہنچنے کے بعد ارمیلا اپنے بوائی فرینڈ سے فون کول پر بات کرتی ہے اور وہیں بیڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لیے بولتی ہے لیکن للت بیڈیو ڈیلیٹ نہیں کرتا بس اسی بات کو لے کر دونوں کے بیچ جھگلا شروع ہو جاتا ہے ارمیلا جب جھگڑے کے دوران اس سے دوستی کا رسطہ ختم کرنے کے لیے کہتی ہے تو اس کا وائی فرینڈ للتو سے اشلیل بیڈیو کو وائرل کرنے کی دھمکی دیتا ہے اور اسے ملنے کے لیے بولاتا ہے ڈون بی بلی علاقے میں ریپ کرتا ہے اشلیل بیڈیو دکھا کر ارمیلا کے ساتھ ریپ کیا اتنے سے بھی اس کا من نہیں بھرا تو اس نے اشلیل بیڈیو اپنے دوستوں کو شیئر کر دیا اور یہاں سے ارمیلا کے ساتھ درندگیٹی وہ ساری حضر پار ہونے لگیں کیونکہ جو اصلیل بیڈیو للت نے اپنے دوستوں کو بھیجا اسے دیکھنے کے بعد اس کے دوستوں نے بیڈیو کو ارمیلا تک پہنچا دیا اور اسے آنے کے لیے مضبور کیا جس کے بعد ارمیلا وہاں پہنچی تو تین دوستوں نے مل کر اس کے ساتھ کینگ ریپ کیا ارمیلا اس حادثے کے بعد بھی چپ رہی کیونکہ اگر گھر میں کچھ بتاتی تو اسے لگا کہ اس کے ماتا پتہ اسے ڈانٹیں گے اور اسی ڈر سے اس نے گھر میں کچھ نہیں بتایا لیکن یہاں سلسلہ یہی ختم نہیں ہوا اس کے بعد بھی لگاتار وہاں اصلیل بیڈیو دوستوں کے دوست اور ان کے بھی دوستوں کے پاس شیئر ہوتا جا رہا تھا اور وہاں سبھی لوگ ایک ایک کر کے ارمیلا کو اصلیل بیڈیو بھیجتے اور اسے مضبوراں بلا کر اس کے ساتھ ریپ کی گھٹنا کو انجام دیتے ان میں سے اب تک 26 آروپیوں کو پولیس نے ڈومبی بلی، بدلہ پور، روالے اور مرباد علاقے سے گرفتار کیا ہے مان پڑا پولیس نے آروپیوں کے خلاب پاکسو ایکٹ میں ماملت درج کیا ہے ایک میڈیا ریپورٹ کے مطابق بچی کے ناوالک بوائی فرینڈ لڑک نے یہ بیڈیو قریب آٹھ مہینے پہلے جنبری کے مہا میں بنایا تھا جب اس نے پہلی بار ارمیلا کے ساتھ ریپ کیا تھا جنبری سے لے کر 22 ستمبر تک حیبانیت کی اس کہانی میں 39 حیبان شامل ہوئے جنہوں نے ارمیلا کی اسمت کو نو مہینے تک تار تار کیا اور ارمیلا کو مانسک اور شارعرک دونوں روپ سے پرتاڑت کیا اس معاملے میں تھاڑے پولیس کی اترکت پولیس آئیوکت دکترہ تے کرالے نے بتائے کہ پیڑت کیشوری نے پولیس کو پچھلے نو مہینے کی آبیتی سنائی ہے جسے سن کر وہاں خود حیران ہے لڑکی نے بتائے کہ کیسے ایک اشلیل ویڈیو کے ذریعے اسے لگاتار بلیک میل کیا گیا اور 29 لوگوں کے دوارہ اس کے ساتھ ریپ کیا گیا ساتھ ہی بتایا گیا کہ کل تک 23 آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور یہ سبھی گرفتاری نابلک لڑکی کی شکایت پر کی گئی ہے دوستو اس گھٹنا کو سننے کے بعد واقعی میں دل کام چاہتا ہے کیونکہ جس لڑکی نے حیبان درندوں کے ظلم کی داستہ کو سہا اس کی عمر محض پندرہ سال کی تھی اور یہ سلسلہ ایک یا دو دن نہیں بلکہ پورے نو مہینے تک لگاتار چلا آپ سوچیں کہ نو مہینے تک مانسک روپ سے پیڑت لڑکی نے یہ بات اپنے اندر چھپا کر رکھی اور اندری اندر اس بات کو لے کر ویگھٹی رہی یہاں تک کہ اس نے اس بات کو لے کر اپنے بائی فرینڈ للت کو بھی نہیں بتایا جبکہ اس پورے خیل کا تانہ وانہ للت کے دوارہ بنا گیا تھا دل کو جھک جوڑ دینے والی زواردات کو لے کر آپ کی کیا رائے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ شکس میں کمنٹ کر ضرور بتائیں نمشکار